السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالی کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے جن چیزوں کے جڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ان اہل فسق کی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے اہد و موافیق یعنی جو وعدے کیے ہیں اس کی پروہ نہیں کرتے اور اللہ کے اوامر کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور نواہی کا یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں مفسرین نے یہاں پر عہد جو وعدہ کہاں ہے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں مثلا اللہ تعالی کی وہ وسیعت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء اکرام کے ذریعے سے مخلوق کو کی یعنی اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کو بھیجا نا کیوں بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اس لیے بھیجا لہذا اسی کو عہد یہاں پر کہا گیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کی تصدیق کریں گے ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے جو کہ ان کے لیے ضروری ہے لہذا انہوں نے وہ بھی عہد بلا دیا وہ بھی وعدہ انہوں نے بلا دیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے بندوں سے لیا تھا اللہ تعالی نے کہا تھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا تھا ایک آواز ہو کر کہ کہ اللہ رب العالمین یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے معبود ہے اس کے باوجود لوگ اللہ تعالی کے عہد کو بھلا کر کے وعدے کو بھلا کر کے آج اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان وعدوں کو یاد رکھیں اور پورا کریں اس لیے کہ وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافقین کے علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَا کہ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز پر عہد کیا جاتا ہے تو وہ اس کو عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے اس وعدے کو پورا نہیں کرتے لہذا ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی کسی سے کبھی بھی کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور بھی ضرور پورا کرو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم حضرت ابو بکر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ رہے تھے آپ کی زندگیوں پر غور کر رہے تھے اس سے عبرتیں حاصل کر رہے تھے آج بھی ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت دیکھیں گے وہ یہ کہ مظلوم مسلمانوں کے لئے مالی قربانی آپ کو پتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان عصار صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا امیہ بن خلف کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تو اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی درہ ڈھمکا کر اور کبھی حرص و تمع کا سبز باغ دکھا کر اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم کو آپ کے استقلال کو دیکھئے کہ آپ نے اس کی ساری چیزوں کو برداشت کیا آپ نے صبر کیا آپ مضبوطی سے اسلام پر جمع رہے حتیٰ کہ امیہ نے غیض و غضب سے مغلوب ہو کر آپ کو دردناک سزائے دینی شروع کر دی اور ایک دن ایک رات آپ کو پورا بھوکا پیاسا رکھتا کر دوپہر کی کڑی دھوپ میں سخت گرمی کے عالم میں آپ کو سحرہ میں لے گیا اور تپتی ہوئی سخت ریت پر آپ کو پشت کے بل لٹا کر آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری حالت ہمیشہ ایسے ہی رہے گی یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو اور دوبارہ لا تعزہ کی پرستی شروع کر دو لیکن یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر و عظیمت تھی کہ آپ کھڑے رہے ڈٹے رہے آپ کا صبر تھا کہ آپ ڈٹے رہے اور آپ صرف کہتے ہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو امیہ سے کہا اس بیچارے مسکین کو عذیت دیتے ہو تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا آخر کب تک اس عذاب میں مبتلا رکھو گے امیہ نے کہا کہ تمہیں نے تو اسے خراب کیا ہے لہذا کہا کہ اگر تم اسے اس مسئیبت سے آزاد کروانا چاہتے ہو تو اسے خرید لو مجھ سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام جو اس سے زیادہ قوی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسے زیادہ قوی مضبوط غلام دے کر کے خریدا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے انہیں چالیس اوقیہ دے کر کے خریدا اور بعض روایتوں میں تھا سانت اوقیہ دے کر کے برحال آپ نے ان کو خرید لیا حضرت بلال کو اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ اکرام کو آپ نے جو ہے آمیر بن فحیرہ ہے یہ بھی غلام تھے ان کو بھی آزاد کروایا اسی طرح ام عبیس تھے ان کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی اور ان کا جو مالک تھا اسود بن عبدیغوت وہ بھی ان کو تکلیف دیتا تھا حضرت ام عبیس کو آپ نے انہیں بھی آزاد کروایا لہذا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تو اسلام کے لیے مکمل طور سے قربان کیا تھا ساتھی ساتھ اپنے مال اپنے ساری چیزوں کو انہوں نے اسلام کے لیے نچھاور کر دیا تھا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور جو ہے اسلام کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں